بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کی تمام الجنے ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خموش رہے اور عالم حق بولنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا انسانیت سے محبت کرنا در حقیقت اپنے خالق سے محبت کرنا ہے انسان دوستی خدا پرستی کا لازمی نتیجہ ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس قوم پہ عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا سیاسی شعور سلب کر لیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم امام انقلاب تحریک ریشم رمال کے روحیں روان مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بارہ محرم الحرام بارہ سو نواسی ہجری با مطابق دس مارچ اٹھارہ سو بہتر عیسوی برو جمعت المبارک کو سیال کورٹ کے قریب ایک گاؤں چیاں والی میں اپنے والد کی وفات کے چار ماہ بعد پیدا ہوئے دو سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے والدین کے گھر جامپور زلر ڈیرہ غزی خان چلی گئی اٹھارہ سو اٹھتر میں چھ سال کی عمر میں جامپور میں تعلیم کا آغاز ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے تعلیمی عرصے میں ریاضی، الجبرا، اقلی دس اور تاریخ کے ہنسے متعلق علوم بڑی دلچسپی سے پڑے سن اٹھارہ سو چوراسی میں بارہ سال کی عمر میں ایک نو مسلم عالم عبید اللہ مالیر کوٹلی کی کتاب توفت الالہند پڑی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے مسننف کے نام پر آپ نے اپنا نام عبید اللہ رکھا سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق برچونڈی رحمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے حضرت سندھی کو اپنا بیٹا بنا کر توجہ باطنی ڈالی اس اجتماع سہلے کی برکت سے مولانا سندھی کے کلم میں معاشرت اسلامی راسی ہو گئی دو ماہ قیام کے بعد سید العارفین کے خلیفہ اول حضرت مولانا ابو السراج غلام محمد کے پاس دین پور تشریف لے آئے آپ کے استاذہ کرام میں مولانا عبدالقادر رحمت اللہ لے مولانا خدا بکش رحمت اللہ لے مولانا احمد حسن کانپوری رحمت اللہ لے مولانا حافظ احمد رحمت اللہ لے محتمیم دار العلم دیوبن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ لے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ لے جیسے جیہ دلماء کرام شامل تھے امتیان میں مولانا سید احمد دہلوی رحمت اللہ لے نے حضرت سندھی کے جوابات کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ اگر اس کو کتابیں ملیں تو یہ شاہ عبدالعزیز ثانی ہوگا دہلی سے سندھ میں بھر چونٹی شریف پہنچے حضرت شیخ الہند سے درس و تدریس کا اجازت نامہ آ گیا تھا سن 1891 میں مولانا ابو حلسن تاج محمود امروٹی کے پاس امروٹ زلہ سکر تشریف لے گئے اور وہیں آپ کی شادی ہوئی سن 1897 تک امروٹ شریف میں کتب حدیث و تفسیر کی درس و تدریس اور مطالع کتب میں مصروف رہے اسی دوران نشر و اشاعت کا ایک ادارہ محمود المطابع قائم کیا اور اس متوے سے سندھی زبان میں ایک مہا نامہ ہدایت الاخوان کے نام سے شروع کیا سن 1897 میں حضرت شیخ الہند نے انہیں سیاسی کام کرنے کا حکم دیا سن 1901 آپ نے صاحب علم پیر رشید الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر حیدر آباد کے قریب پیر جھنڈا میں ایک مرکز دارو الرشاعت کے نام سے قائم کیا اور سات سال تک آپ نے علمی اور سیاسی کام سر انجام دیئے سن 1909 میں سندھم سے عبدیوبند منتقل ہو گئے اور جمعیت الانسار قائم کی جس میں دارو العلم دیوبند کے فاضلین کی تعلیم و تربیت کا نظام اور تحریک حدیث پیدا کرنے کے لیے اجلاسات منعقید کیے گئے 1913 میں آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تفسیر الفوز القبیر کے اصولوں کی روشنی میں سمجھانے کے لیے دہلی میں نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک اتارہ قائم کیا جس کی سرپرستی حضرت شیخ الہند حکیم اجمل خان اور نوا وقار الملک نے کی سن 1915 میں آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے حکم سے قابل جانے کے لیے روانہ ہوئے سات سال قابل میں قیام پذیر رہے اس دوران آپ نے ایک جماعت جنود اللہ الربانیہ کے نام سے قائم کی جو ہندوستان افغانستان کی ازادی کے لیے جدو جہد اور کوشش کرتی رہی سن 1916 میں قابل سے عبوری حکومت ہند قائم کی اور اس کے وزیر خارجہ کے طور پر کام کرتے رہے سن 1922 میں آپ نے کانگریس کمیٹی کابل بنائی اور اس کے صدر مقرر ہوئے جس کا الہاق انڈیا نیشنل کانگریس نے اپنے اجلاس میں منعقید کیا 1922 میں ترکی جانے کے لیے براستہ روس روانہ ہوئے اس دوران ماسکوں میں سات ماہ قیام فرمایا سن 1923 میں آپ انقرات ترکی پہنچے یا چار ماہ قیام فرمایا اور اسمت پاشا روف بک وغیرہ انقلابی رہنماؤ نیز شیخ عبدالعزیز جاویش سے ملاقاتیں ہوئیں استمبول میں تین سال قیام فرما کر یورپ کی تاریخ کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ فرمایا اس تقبل کے سیاسی اور معاشی امور کو حل کرنے کے لیے ازاد برسگیر کا دستوری خاقہ جاری فرمایا استمبول سے اٹلی اور سویزر لینڈ تشریف لے گئے کچھ عرصہ جدید اٹلی اور یورپ کی سیاسیات کا مطالعہ کیا سن 1926 میں مکہ تل مکرمہ تشریف اور دینی تعلیمات کی روشنی میں قومی جمہوری دور کے تقاظوں کے مطابق ایک پروگرام ترتیب دیا انڈیا نیشنل کانگریز جمعیت علمائی ہند مسلم لیگ اور دیگر قومی جماعتوں نے حضرت سندھی کی ہندوستان واپسی کے لیے کوششیں شروع کی سن 1949 کو آپ کراچی کی بندرگاہ پر اترے حکومت سندھ کے وزیر اعظم اللہ بخش سومرو نے امائی دین کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور کراچی مینسپل حال میں آپ کے عزاز میں استقبالیاں دیا جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک اہم اور مارکہ آرہ خطاب فرمایا آپ کی واپسی پر جمعیت علمائی صوبہ بنگال کے اجتماع کلکتہ کا آپ کو صدر مقرر کیا گیا آپ نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے فلسفے کو سمجھانے کے لیے دہلی لاہور کراچی پیر جھنڈا اور دین پور میں بیعت الحکمت کے مراکس کھولے جہاں نہایت سرگرمی سے نوجوانوں کی تربیت فرماتے رہے 1944 میں بیماری کے باوجود حضرت سندھی کراچی سے ہیتراباد میر پر خاص اور نواب شاہ ہوتے ہوئے گوڑ پیر جھنڈا میں مدرسہ دارو رشاد میں قائم فرما ہوئے آپ آخری دم تک پروفیسر محمود سرور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی مولانا بشیر احمد لدیانوی اور اپنے دیگر نام بر شاگردوں کو تاریخ سیاست اور قرآنی علوم معارف سے اراستہ کرتے رہے آپ کے اہم کار ناموں میں سن 1901 میں گوڑ پیر جھنڈا میں دارو رشاد قائم کیا اور سات برس تک تبلیغ اسلام میں منہمک رہے سن 1909 میں عصیر مالٹا محمود الہسن کے حکم کی تعمیل میں دارو العلم دیو بند گئے اور مہا طلبہ کی تنظیم جمعیت الانسار کے سلسلے میں اہم خدمات انجام دی سن 1912 میں دلی نظارت المعرف کے نام سے ایک مدرسہ جاری کیا جس نے اسلامی تعلیمات کی شاہت میں بڑا کام کیا ترکی میں سن 1924 میں اپنی ذمہ داری پر تحریک ولی اللہ کے تیسرے دور کا آغاز کیا اس موقع پر آپ ازادی ان کا منشور استمبول سے شائع کیا ترکی سے حجاز پہنچے اور سن 1949 تک مکہ موزمہ میں رہے اسی عرصے میں انہوں نے برے سگیر کے مسلمانوں کے حقوق اور دینی مسئلے کو تحریروں اور تقریروں کے ذریعے عوام تک پہنچایا آپ نے تحریک ریشمی رمال میں سرگرم حصہ لیا افغانستان کی ازادی کی سکیم آپ انہیں مرتب فرمائی تھی 25 تال تک جلا وطن رہے افغانستان میں آل انڈیا کانگریس کی ایک بازابتہ شاک قائم کی ساری زندگی قائد حریت کی حیثیت سے اسلامی اور سیاسی خدمات انجام دیتے رہے آپ کی تصانیف میں ذاتی ڈائری خطبات و مقالات شہر و آگاہی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا فلسفہ فکر ولی اللہ کا تاریخی تسلسل قرآنی شعور انقلاب قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے مجموعہ تفاصیر امام سندھی شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تاریخ تفصیر المقام المحمود شامل ہیں امام انقلاب حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ انتقال سے دو روز قبل دین پور تشریف لائے اور دو رمضان المبارک 1363 ہجری با مطابق 21 اگست سن 1944 بروز منگل کو وصال فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار حضرت غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے قریب دین پور کے قبرستان میں مرجع خلائی کہ اللہ تعالی نے اپنی خاص نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست آزیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کامی و ناصی رو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بھولی اپنی رائے کا ازاد کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حسنہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی